اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا تم کو بچا لیا اور آل فرعون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا نجات دینے کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر رات کے وقت بحر قلزم کی طرف چل پڑے فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور اللہ کے فیصلے کے مطابق بحر قلزم کے کنارے پر مڈبھیڑ ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاتھی پانی پر ماری پانی دو طرف ہو گیا موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر چل پڑے اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر بھی موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ جب بیچ میں پہنچا تو پانی نے ہر طرف سے آگھیرا اور سب ہی اس میں غرق ہو گئے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہود محرم کی دسویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسا روزہ ہے تو انہوں نے کہا کہ آج ہی کے دن اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی اس لیے موسیٰ نے اللہ کے شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ کا تم سے زیادہ حق دار ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا بخاری مسلم نسعی ابن ماجہ